مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک خاتون محلے میں اچھی بھلی تھی سب ٹھیک تھا آمن بار تھا استہ استہ کچھ حالات بگڑ گئے محول وہاں خراب ہو گیا تو یہاں بھی اثرات ہوئی تو کہنے لگے کہ گدشتہ سال میں نے دیکھا کہ وہ دو تین دفعہ پوچھا بہن قربانی کہنے لگے کہ گجرہ والا نا میں نے وہاں میری بہن رہتی ہے تو میں نے وہاں اسہاں ڈال دی ہے وہ مجھے بیج دیں گے پڑھدہ پوچھی ہے نا سفید پوچھی ہے سفید پوچھی ہے تو کہتے ہیں وہ ڈال دیا وہاں اسہاں کام ہو جائے گا پھر کسی اور نے پوچھا اس دفعہ بکرا ہم بکرا بھی تو اس لیے لیتے ہیں نا کہ بچے لڑائی کر رہے تھے کے لیے 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 اور بکر بچوں کے لیے نہیں لینا اللہ کے لیے 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 نیت کی اصلاح کریں بچوں کے لیے لیے گو تو قربانی کدھر گئی جانور اللہ کی رضا کے لیے تو کہتے ہیں میں نے دو تین چار دفعہ لوگوں نے پوچھا تو بھی بھی ٹال دیتی کہتی گجرہ والا اب یہ سفید پوچھی ہے وہاں اب شہر میں وہ فلان ٹاؤن میں میری بہن رہتی ہے فلان ملے میں وہاں لے لیا ہے تو وہ نا اسہاں رکھا ہے ساتھ ماں تو وہ آ جائے گا کہتے ہیں عید کا دن تھا تو صورے صورے اس عورت کو چنے کی دال خریدتے دیکھا میں نے جس اُسی منع ہے پر حوالے حال تو ضروری تھا تو میں نے اپنا آٹھ نو سال کا بچہ بیجا میں نے کہا جاؤ ان کے گھارے کوئی چیز لینے کے بعد نے ماچس لے آؤ کہتے ہیں بورچی کھانے میں پریشر ککر میں چنے کی دال پکا رہی تھی چنے یہ دوکھ ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے چنے کی دال پک رہی آ رہی کہتے ہیں میں نے جاتے جب کہا نا میں آنٹی وہ ماچس لینے آتا تو بی بی جھاٹ سے بورچی کھانے تو باہر نکلی اور اس نے نا بند کر دیا دروازہ باہر سے بورچی کھانے کا تاکہ اس کو پتا نہ چلے چنے کی دال پک رہی ہے کہتے ہیں گھار آ کے بتایا میں نے کہا ابا چنے کی دال پک رہی ہے اور وہ باہر نکلیا تو دروازہ کہتے ہیں میں گیا گوشت لے کے چھپا کے تو میں نے کہا بہن ہم تیرے ملے دارے تو بتاتی کیوں نہیں کہنے لگی بھائی ساری زندگی کی ہے تو کوئی عرج نہیں ہے اگر ایک دفعہ نہیں ہوئی تو میرے بچے نہیں جا سکتے شاپر لے کے کسی کے دروازے پر مجبور ہیں اور اہلِ ماللہ کو بھی تو نظر آتا ہے نا کہنے لگی بس ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں میں نے ان کے باپ کوئی وہاں کہا ہے کہ ساری زندگی رب کریم نے عطا فرما ایک دفعہ نہیں دیا تو ہم شکوے کرنے لگ جائے کوئی عرج نہیں ساری زندگی کھایا ہے تو بھائی یہ سفید پوش لوگ ہیں سفید پوش ان کا دھرم ہے یہ اپنا آپ چھپا کے نا پلو میں چادر کے تو یہ گزارہ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے جو جس نے ہاتھ پھیلا لیا اس نے تو پھیلائی لیا ہے اور میں نے اس کے لیے بھی کہا کہ اس کو بھی خالی نہ نٹائیں جو آ جو گیا تو بات ختم ہو گئی لیکن میرا عزیز جو نہیں نکل سکا جو نہیں نکلے گا جاسوسی کریں سونگیں کہ کون سا میرا بھائی ہے محلے دار ہے رشتے دار ہے جو بعض وجوہات کی بنیاد پر اس سال نہیں کرے گا اور آپ کو پتہ ہے وہ شاپر لے کے بھی نہیں جائے گا کسی لائن میں نہیں لگے گا عزت نفس والا خدار ہے اس کا خیال کریں ایسا نہ ہو کہ وہ چنے کی دال پکائے وہ سبزی کھائے اور میں دس محرم سے پہلے فتوہ پوچھوں کہ مولانا صاحب محرم میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے میں مسئلے پوچھتا پھروں اس سے بچے میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو خیرات بھی دی ہے اور سات عزت بھی عطا فرمائی ہے عزت بھی دی میرے معبوب کا کمال یہ ہے حضور جسے دیتے تھے ذات اسے عزت بھی دیتے تھے وقار بھی دیتے تھے سات اللہ کے حبیب علیہ السلام اسے شان بھی عطا کرتے میرے معبوب نے تو نوکھا نظام دیا ہے فرمایا اگر تُو نے چھوٹی عید پہ صدقہ فطر نہ دیا تو تیرے روزے لٹکتے رہے جب تک تُو صدقہ فطر نہ دے گا اور میرے معبوب نے اعلان کیا ابن ماجہ اٹھا کے دیکھئے فرمایا جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے دی نہیں وہ عید والے دن میری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہیں آئے میں اس کا عیدگاہ میں بھی آنا پسند نہیں کرتا پہلے قربانی دے غریب کی مدد کریں اور پھر میرے بھائی خوشی تقسیم کریں پیار بھنٹیں گوشت تقسیم کریں اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے تو قانون ہی بڑا نیرالہ بنایا ہے فرمایا مومن وہ ہے میرا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ شہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اچھی اچھی بوٹیاں گار میں نہیں رکھنی مومن وہ ہے جو شہ اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے تو جو آپ کو عصہ پسند ہے نا جہانور کا وہ خیرات کریں قربانی کا گوشت ہے جس کے نام پہ دیا اس کے نام پہ پانٹ دیں اور یہ یاد رکھیں کہ مالک کا طریقہ ہے وہ کہتا ہے تو ایک دے اور پھر سات سو گناہ کے لیے تیار رہنا تیرے رب کا وعد ہے تو تیرے دروازے تک پہنچ بھی جائے گا یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ نہیں فرمایا جب سے ابا نے کہا قربانی کیا ہے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ہر شاہبِ نشاب پر قربانی واجب ہے جو زکاة کا نشاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکاة فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائے اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے بکرا چھترا دمبا ایک سال کا یا دمبا چھے میں ہی نیکہ ہو بل اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ ایک سال کا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اتنا کمزور نہ ہو کہ زبا جہاں سے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جاں نہ سکے اتنا کمزور جانور نہ ہو اس کے اندر بزاہر کو اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو کانا نہ ہو لنگڑا نہ ہو کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو ایسا نقص جو واضح ہو بکرا ایک سال کا گائیں اور بھینس یہ دو سال کی اونٹ پانچ سال کا اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندہ نہیں ہے تو چوگہ نہیں ہے تو یہ ہماری پنجابی کی اسطلحات ہیں پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیاتوں میں جو معاول تھا اس طرح کا جانور لیں خوبصورت جانور لیں جو نشاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک اور پہلو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکاة کبھی فرض نہیں ہوئی کبھی حضور پہ زکاة فرض نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی کٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکاة فرض ہو لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے دس سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے ہر سال قربانی دی اور جس سال حضور حاج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ زبا کرنے لگتے نہ تو اسے عبا کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے زبا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اونٹ کے پہلے میں نے جانا ہے زبا ہونے کے لیے پہلے میں نے جو نے پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے آتھوں زبا ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا یہاں بھی وہاں بھی زندہ ہے ترے سٹھ اونٹ زبا کیے ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ساتھ اب ترے سٹھ کو ساتھ سے ضرب دو گئے تو کتنی بنے گی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال اب وہ ترے سٹھ اونٹ ایک اونٹ میں ساتھ قربانیاں ہر سال یہاں قربانی اور مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں نبی پاک دو قربانیاں دیتے میں نے کہا حضور دو جانور زبا کر رہے ہیں آپ تو حضور نے فرما ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے غریبوں کی طرف سے اور حضرت علی کو حضور نے وسیعت فرمائی تو دو دیا کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلاموں خادموں حضور نے فرما علی ایک تُنہیں اپنی دینی ہے ایک میری طرف سے دینی ہے دو قربانیاں مولا علی نے بھی ساری زندگی دو قربانیاں دی حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے اپنا مکانی نہیں تھا کوئی کاروبار نہیں تھا کئی کئی دن فاکر رہتے تھے پر قربانیاں کتنی دیتے تھے دو ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے وہ کہتے تھے کئی کئی جانور اللہ نے بڑا نواز ہے کہتے ہیں ایک میرا ہے ایک میرے ماں کا ایک میرے باپ کا ہے ایک میرے فلان استاد صاحب کا ایک میرے پیر صاحب کا ہے یہ جانور غوثِ آدم جلانی کا نام کا دے رہا ہوں اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پر قربان کروں یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں نبی پاک کے نام کی قربانی دے خوبصورت سا جانور پیارا پھر اس کی خدمت ہو میرے عبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے وہ نہ آئے اور یا رسول اللہ جو کرے گا فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا کترہ بعد میں زمین پہ گرے گا اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا قربانی کریں خوبصورت انداز میں کریں اللہ کی رضا کے لئے بزرگوں نے لکھا ہے تین اسے کرو گوشت کے ایک گار میں رکھو ایک رشتہ داروں میں بانٹو پڑوسیوں میں بانٹو اور تیسرا فقط غریبوں کو دو لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعہ رات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے اور جن کے گھر میں افتے میں تین دفعہ مرگی کا گوشت پکتا ہے وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے لیکن اگر آپ میربانی کریں کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سارا لکھاتے ہیں اور ہمارے ہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے وہ بھی باری لگی ہوئی ہے ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بار کے چلی گئی بھئی اس نے کی ہے اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے وہ کس قربانی کرنا اور پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو صبح کا اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا اس بندے سے اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے ایک وقت کا بھی وہ سوال کر سکتا ہے چھوڑیں سارا سال اگر ہم کسی امیر سے لے کے نہیں کھاتے تو کیا گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی بلکہ نہیں سوال کریں کتن کوئی ضرورت نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے سی ریس آپ کو کس نے اجازت دے دی خالی گوشت کی خاطر جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرچ دے رہا ہے نمک دے رہا ہے گھی دے رہا ہے گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے وہ رب قریب میں ایک ہزار روپے کا گوشت بھی عطا فرمائے گا